آج ہم لوگ غفار منزل میں ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لیڈیز ہیں ہم لوگ جہاں ہم یہاں پہ discuss کرنے کے لیے آئے ہیں جو بھی social issues ہیں یہاں جو ہم لوگ problem face کر رہے ہیں اور اس پہ ہم discussion کریں گے اور یہ لیڈیز ہمیں بتائیں گے کہ وہ لوگ بھی کیا کیا problem face کر رہی ہیں ہم لوگ سب اخلا سے ہیں اور ہم election پہ بھی discussion کریں گے کہ ہمارا جو بھی candidate ہو جو بھی جیتے گا یا ہم جس کو vote دیں گے اس سے ہمیں کیا کیا expectations ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ ہے introduction دیجئے میرا نام نسرین زیدی ہے میں اسی کالونی کی ہوں غفار منزل کی اور ہمیں بہت یہ ہے کہ بہت گندی رہتی ہے ہماری کالونی بہت صفائی نہیں ہو پاتی دھول اڑتی رہتی ہے سڑک کبھی نہیں بن پاتی کبھی بنتی ہے تو کسی وجہ سے کھوڑ دیا جاتا ہے پھر خراب ہو جاتی ہے تو وہ سنس نہیں بن رہا اور سڑک بھی نہیں بن رہی تو ہمارا ایسا دل چاہتا ہے ایسا کوئی ہمارے یہاں آئے جو ہماری کالونی کو ایمپلیوٹ کرے میرا نام کمر جہاں سہیفی ہے اور میں بھی غفار منزل کالونی کی رہنے والی ہوں میں بھی چاہتی ہوں کہ ہماری کالونی اتنی بہتر ہو جائے کہ ہم لوگ دیکھیں تو وہاں گی لوگ بولیں کہ ہم غفار منزل میں رہتے ہیں سب سے زیادہ صفائی کا ایشو بہت زیادہ ہے یہ جگہ جگہ کورا رہتا ہے ہم لوگ پھر بھی مل جھل کے اس کو صاف کرواتے ہیں اس کے باوجود بھی گندگی لوگ بھاگ ایسے ڈالتے ہیں جیسے کہ گھر سے نکال کے گندگی بہار کے لیے بنی ہوئے بس تو ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسا امید وارا ہے جو ہمارے باتوں کو سمجھے اور ہمیں سمجھ کے صاف صفائی کے لیے ہمیں کو کریں تھانگیو میرے نام آمنا ہے میں یہ غفار منزل میں رہتی ہوں میرے بہت سے یہاں کی ایک ہی پرابلم نہیں بہت ساری پرابلم سے کچھ پارکنگ کی ہے لوگ اپنی روڈ پر یہیں کھڑی کر دیتے ہیں جگہیں نے یہ پارکنگ نہیں بنائی گئی ہے اور جو گندگی ہے وہ تو ہیے ہم لوگ کافی دنوں سے ہم لوگ خود کام کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ صفائی کریں ہم لوگ لیڈیز نکلے تھے لیکن وہ پھر ابھی اتنی دنوں میں ہو نہیں پایا ہم لوگوں نے کیا لیکن پھر ہمیں ہم لوگ بیٹھ گئے کہاں تک کرتے رہے تھے کیونکہ یہاں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوسٹ پہ وہ لوگ کو ذمہ داری تھی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کام کیا وہ چاہتے ہیں صفائی ہو اور اس پہ ہم موٹ دیں گے ان کو پھر میں دبستو مناج اور میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پورے اوکلا کی یہ ہی حالت ہے صرف غفار منزل کی نہیں ہے کہ جو کام جہاں ہے جیسا یہاں پہ کوئی امپروفمنٹ نہیں ہے چاہے کوئی بھی لیڈر آ جائے آپ کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں لیکن کوئی رت بھر بھی انپروفمنٹ نہیں ہوتا آنے سے پہلے تو بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور آنے کے بعد کسی کے آپ شکل نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی یہاں پہ کون لیڈر ہے یہاں پر اور سارا اوکلا بلکل دھول مٹی کوئی کوڑے کوڑے دان نہیں ہے یہاں پر اور کوئی پارکنگ سینس نہیں ہے لوگوں کو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں بہت ہی پرابلمز ہیں یہاں پہ روڈز نہیں ہیں بنی ہوئی اور جب الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تو پھر they try to otherwise اس سے پہلے تو کچھ بھی امپروفمنٹ نہیں ہے تو آپ پلیز ہم تو ایسی اس کو چاہیں گے کہ جو بھی آئے یہاں پہ کام کریں کام کرنے والا جو بھی آئے گا اس کو ووٹ دیں گے otherwise we would not cast our vote میرا نام فرزانہ بانو ہے میں یہاں کی ایک مین پرابلم جو کہ سیکیورٹی ہے جو کہ سیکیورٹی ہے رات میں یا دن میں بھی یہاں پر کوئی بھی دن دہارے بائک پر آتا ہے اور کسی بھی لیڈیز کا بیگ لے کے اس طرح سے غیب ہو جاتا ہے جیسے وہ آیا ہی نہیں ایک دم چھلیا کی طرح آتا ہے بائک پر کسی بھی لیڈیز کا موبائل یا بیگ چھرا کے لے جاتا ہے اور یہاں ہر دوسرے دن ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر جتنی بھی باہر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ان سب کی بیٹری ہر دوسرے تیسرے دن چوری ہوتی ہے یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے سیفٹی نہیں ہے اور کوئی بھی نیتا آ کر ان سب چیزوں پر نیتا بھی کیا یہاں کے کلونی کے جو ویل فیر اس کے وہ لوگ ہیں آفیسرز ہیں جو بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس چیز پر دھیان نہیں دے پاتے اگر سب لوگ مل کے کریں تو شاید حل ہو جائے اگر سب تھوڑی تھوڑی اپنی ریسپونسیبیلیٹی سمجھیں اور اس کوڑا مطلب یہ ہماری ہی کلونی ہے اگر ہم ہی کوڑا سمجھے کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے تو پھر یہ کلونی ساف رہ سکیے تھوڑا سا دماغ کی سوچ میں بھی اپنے تبدیلی لانی ہوگی تبھی یہ ساری چیزیں ممکن ہے لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا بھالوں کا بوت ہے چور کو آنے میں تھوڑا ڈر لگے لیکن نہیں یہاں پر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں وادے تو بہت کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے جو نبھا پاتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنی پرابلمز بتائی اور تقریبا سب کی پرابلمز یہ ہی ہے سفائی کا ٹرافک بہت زیادہ ہے یہ رکشہ یہاں پہ ہیں اور کوئی بھی ہاں پہ لیڈر کوئی ایسا خاص امپروومنٹ آئے ہیں یہ بہت آنفورچونیٹ ہے کہ اوکلا میں ڈولپمنٹ بہت سلو ہے اور پھر بھی ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں ہمائے جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہیں ہمیں سو سمجھ اس کو ووٹ دینا ہے ہمیں پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں کینڈیڈیٹ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا کام کر سکتا ہے اور ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور میں سب سے یہ کہوں گے کہ پلیز اپنا ووٹ ضرور دیں جا کے آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے اور بیسٹ کینڈیڈیٹ چنے and let's hope for the best دعا کرتے ہیں ہمارے اوکلا کے لئے کچھ بہتر ثابت ہو جو بھی کینڈیڈیٹ جیتے اور ہماری کچھ پرابلم میں کچھ آسانی ہو تھوڑا ڈولپمنٹ ہو جس سے لوگ تھوڑا چین کی سانس لے سکے جو نیسیسٹی ہے جو یہاں کی اوکلا کی صفائی یہ سب ان پہ at least work کریں تاکہ ہماری بچے بھی تھوڑا کھلی ہوا میں سانس لے سکے یہ جو بھی اچھے سکول کھل رہے ہیں سکول آف ایکسلنس ہے یا جو بھی بہت بڑی بڑی سرکاری dispensaries کھل رہی ہیں یہ اس ایریا میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ بالکل اس طرح کے ڈولپمنٹ کیوں نہیں ہوتے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈولپمنٹ اوکلا میں بھی سوچے ہیں نیتا لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں اس سائیڈ میں کیوں کہ یہاں پر بھی بچے ہیں یہاں پر بھی چاہتے ہیں کہ سکول آف ایکسلنس جیسے سکول کھلے یہاں پر جی سکول کے علاوہ یہاں پہ کوئی مدر ڈیری شہدہ شاہین بھاگ یا جسولہ سائیڈ میں ہے کوئی مدر ڈیری کوئی سفر ڈیری نہیں ہے جبکہ یہاں پہ اتنی پاپولیشن ہے اور اتنی کنیکٹڈ کالنیز ہیں یہ بھی ڈیری اور یہ سب چیزوں پہ دیں تو ہماری یہی سب پرابلم ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے جس کو بھی ہم ووٹ کریں وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو اور ہمارے لیے ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ڈولپمنٹ ہو بیسکلی یہ ہے کہ ڈولپمنٹ ہو لوگوں سے وہ کنیکٹ ہو جیسے ہم ابھی تک اسی بھی لیڈر سے جو بھی نیتا جیتے ہیں اسے کنیکٹ نہیں ہو پاتے عام آدمی کی بات سنیں وہ آکے تو ہم کو یہی پرابلم ہے کہ ہمیں اپروچبل ہو بیسکلی تو جو بھی ہو تو بہتری کے لیے ہو بس یہ دعا کرتے ہیں اور آپ سب لوگ اپنا آہ ووٹ ضرور دیئے گا یہ بہت ضروری ہے چیزے بارے میں اور بولنا چاہوں گی کہ جو بھی یہاں پہ لیڈر آیا یا جو بھی کینڈیڈیٹ جیتے وہ یہ ویسٹو انرجی پلانٹ جو جسولہ میں یہ بہت ہی زیادہ خطرناک لوگوں کے لیے بیماریوں کا وہ بننے والا ہے اور بہت زیادہ اسے پولیوشن ہو رہا ہے کافی دن سے ہم سب لوگ سکدے ویہار جسولہ اگفار منزل حاجی کولنی اوکلا ویہار سب لوگ اس کے لیے فائٹ بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حج ہے تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہو وہ اس پہ ضرور کام کرے اور یہاں پہ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی جگہ نہیں ہے بہت زیادہ پولیوشن بھرا محول ہے یہاں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضرور دھیان دیں اور یہ سب لوگ یہ ویس ٹو انرجی پلانٹ کے لیے خاص طور سے میں چاہتی ہوں کہ وہ کوئی انیشیٹیو لے اور اس کو یہ بند کروایا جائے یہاں سے تھانکیو اس اس پلانٹ کے بارے میں کافی سنا کہ اس میں جو ہے بہت بیماریاں پھیل رہیں اس کی بچے جو ہیں بہت بیمار ہو رہے ہیں اور سانس کی بیماری ہو رہی لوگوں میں سفوکیشن ہوتا ہے تو اس طرح جو ڈاکٹرز کا کافی جاتے ہیں ان کے پاس تو بتاتے ہیں اس ایڈیا میں اس طرح کے پرابلمز زیادہ آ رہی ہیں جو بچے بڑے بھی ہیں تو اس طرح کے پرابلمز لے کے آ رہے ہیں زیادہ سانس کی بیماری ہو رہی ہے اور کینسر بغیرہ کا بھی ہے اس طرح کا تو اس پہ بہت دھیان دینا بہت ضروری ہے جو بھی جیت کے آئے جو بھی ہیں بھی اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے نیتاؤں کو اور ہمارا یہی سب بہت ہے اور ہمارا ساتھیں اس چیز کے لیے اور ان کا بہت گزار ہوں گے اگر اس طرح پہ انہوں نے ایکشن لیا اس کے اوپر تو بس ہمارے اس کے بہت سی پرابلمز ہیں یہاں پہ پارکس نہیں ہیں پارکس بنانے چاہیے کھولا ایڈیا نہیں بچے کہاں کے لیں اور بچے گھروں میں رہتے ہیں تو اس طرح کسی پہ پرابلم بھی ہیں بہت تو اس کے طرح بھی دھیان دیں انہیں اچھا رہے گا میں اب اکھلا ٹائمز کا شکریہ دکھرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے پرابلمز سنی اور اٹلی سے لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگ بھی سو سمجھ کے اپنا ووڈکاست کریں گے تو تھانکیو بہی مچ اکھلا ٹائمز اور تھانکیو آپ نے ہمارے پرابلمز ہمارے سنی ہمارے پہنچیں گے